بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا انوارٹر کی وائرنگ کرنے کا طریقہ انوارٹر کی وائرنگ کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے گھر کا بورڈ ہے اس میں دو پنکھیں ہیں یہ دو ریگولیٹر لگے ہیں یہ بٹن اس ریگولیٹر کا ہے اور یہ بٹن اس ریگولیٹر کا ہے ایک دو تین چار چار لائٹوں کے بٹن ہیں اور ایک جو ہے ٹوپن ساکٹ ہے وہ اس بٹن کے ساتھ چلتی ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں الٹا یہ دیکھیں یہ بلیک وائر لگی ہے نیوٹرل کو ساکٹ کی ساکٹ کو لگ کے نیوٹرل پاہی نکل گئی مین کے لیے نیوٹرل کا کام ادھر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو یلو تارے ہیں یہ ہماری پنکھوں کی ہاتھ ہیں جو ٹیمر سے نکل کے پنکھے میں لگ جانی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو الیکٹری سٹی یعنی وابڈا کے جو فیس ہے وہ لگا ہوا ہے سارے سوچوں میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات سوچوں کے اندر ہمارا وابڈا کا فیس لگا ہوا ہے اور یہ مین ہمارا فیس ہے جو مین کے ساتھ لگنا ہے یہ نیوٹرل فیس ہے ہمارا دونوں نیوٹرل فیس باہر لگے اور یہ ہیں لائٹوں کی ہافیں ایک دو تین چار لائٹوں کی ہافیں اور یہ یہ یلو تارے ہیں یہ پنکھوں کی ہاف ہے یہ سوچ جو ہے ایک تار کا پیس نکل کے دیمر میں لگیا ادھر سے بھی ایک تار کا پیس نکل کے دیمر میں لگیا سوچوں ہوا دیمر میں کرنٹ آیا اور آگے پنکھے کے اندر چلا گیا ابھی اس کے اندر ہم نے انوارٹر کی وائرنگ کس طرح کرنی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک اس کے اندر سے پنکھا اور ایک ہم نے یہ ساکٹ کرنی ہے یہ لائٹ یہ والی لائٹ یہ تین سوچ ہم نے انوارٹر پہ کرنے ہیں اور ایک پنکھا کرنا ہے ہم نے انوارٹر پہ اور یہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے جو وابڈا کی فیس ہے وہ ہم نے ریموو کر دینا ہے جو سوچ ہم نے انوارٹر پہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اپس میں ملے ہوں اگر ہم نکال دیں گے تو آگے جو ہے کونیکٹیوٹی جاتی رہے گی یہ دیکھیں ایک ہم نے کرنا ہے پنکھا اور اس کو بھی ہم باہی نکال دیں گے یہ آگے اس کو ہم نے باہی نکال کے بعد میں ہم اس کو ٹیپ گار دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب ہمارے ایک دو تین یہ ساکٹ کا بٹن ہو گیا اور دو لائٹوں کے بٹن اور ایک پنکھے کا بٹن ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا خالی ٹھیک ہے اس کے اندر سے ہم نے نکال دی ہے فیس فیس ہم نے باہر نکال دی ہے اب ہم لیں گے جی وائٹ کلر کی تار لیں گے وائٹ لے لیں بلو لے لیں تو جو کہ گرین کوئی کلر اور لے لیں تاکہ ریڈ نہ ہو ریڈ ہوگا تو پھر وہ پتہ نہیں چلے گا مکس ہو جائیں گی اب یہ ہم نے ہمارے پاس ہے جی وائٹ کلر کی وائر یہ ہم ہافے ہیں ان کو ہم نیچے کر لیں گے اس طرف کر دیں گے اور یہ ہم لیں گے وائٹ کلر کی تار یہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں لپس بنایا کے رکھی ہیں سب سے پہلے ہم جو ہم نے سوچ خالی کی ہیں ان کے اندر کنیکٹ کریں گے یہ ہو گیا ہمارا پنکھا پنکھے کے سوچ کے اندر کنیکٹ ہو گئی اس کے بعد ہمارا آگیا جی ایک لائٹ آگئی اور یہ آگئی ہماری دوسری لائٹ اور یہ ہماری آگئی تیسرا بٹن جو کہ سوکٹ کا ہے یہ ہمارے آگئی ایک دو تین چار بٹن یو پی ایس پہ اور یہ جو وائٹ تار ہے یہ ہم نے یو پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے یہ سنگل وائر ہے جو ہمارا یو پی ایس کے جو پیچھے سے فیس نکل رہا ہوگا ہم نے اس کے ساتھ شو لگا کے اس کے ساتھ ہم نے لگا دینی ہے انورٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو نیوٹرل ہے نیوٹرل کی ضرورت نہیں ہوتی نیوٹرل جو ہے وہ شو کے ساتھ کومن ہو کے ہی نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو تارے نکالی ہیں اب ہم نے اس کو نکال کر جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور اس کو ڈریکٹ ہم نے لگا دینا ہے اس کو ہم نے ڈریکٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ادھر سے نکال دیں گے یہ نکل گیا اب یہ جو مین تار ہے ہماری وہ ہم ادھر سے نکال دیں گے اب مین جو ہے ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہم سوچ کے اندر لگا دیں گے اور یہ ہماری جو ہے کلیر روجے کی ساری یہ جو ہماری وابڈا پہ ہے وہ باقی کے جو سوچے ہیں وہ ہمارے وابڈا پہ ہی رہیں گے اب ہمارے ایک دو سوچ وابڈا پہ ہیں اور ایک پنکھا ہمارا جو ہے وابڈا پہ ہے اور یہ جو ہے یہ ہم واپس ادھر کر دیں گے یہ جو وائڈ تارے ہیں یہ ہماری اب آگی یو پی ایس پہ ایک دو تین چار چار سوچ ہم نے یو پی ایس پہ کیے ہیں اور باقی کے ہمارے ایک دو تین ایک دو اور یہ تین ایک پنکھا اور دو لائٹیں جو ہے ہماری وہ وابڈا پہ ہی رہیں گی ٹھیک ہے اس طرح جو ہے یہ آپ کی اب آگی ہے یہ آگی ہے ہمارا فیس مین اور یہ ہماری نیوٹرل آگی اور یہ ہماری آگی انوٹر کی وائر ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر کا جو انوٹر کی وائرنگ ہے خود کرنی ہے تو آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وابڈا کے فیس نکال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ایک تار کلر اور ڈیفرنٹ کلر کی تار لینی ہے ان کو آپ نے ان سچوں میں لگانا ہے جو آپ نے انوٹر پر کرنے ہیں تو یہ جو انوٹر کی تار ہے وہ ہم نے انوٹر کے پیچھے جا کے جوڑ دینی ہے تو یہ طریقہ ہے وائرنگ کا ٹھیک ہے